سب سے پہلا سوال میرا عاصف خان آپ سے ہے آپ پردرشنوں کی اگوائی کر رہے ہیں خاص طور پر جو جامعہ علاقے میں ہو رہے ہیں سرکار کے رئے ہیں کہ کانگریس پارٹی جانبوج کے برگلہ رہی ہے کیا واقعی دیکھ یہ پھلا رہے ہیں آپ لو بھرم تو کہیں کہیں نہ کہیں پردھان منطری یا ہومنسٹر یا لاؤ منسٹر نے پیدا کیا ہے ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ نارندر موڈی جی ہمارے پردھان منطری ہیں اس ملک کے پردھان منطری ہیں تو ہمارے پردھان منطری ہیں اور ہم اس ملک کے ناغرک ہیں پردھان منطری راملیلا گراؤنڈ میں ایک چناوی صبح کو بھارتی جنتہ پارٹی کو ایزے ایزے پردھان منطری نہیں ایزے اس پارٹی کے موکھیا کے طور پر ایڈیس کرتے ہیں ہم بار بار یہ پردھان منطری جی سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ راشت کے نام ایک سندیج دیں اور آپ جو بھرم پیدا کیے گئے ہیں آپ کی پارٹی یا آپ کے سپوکسمن یا آپ کے لاؤ منسٹر یا آپ کے ہار منسٹر کے ذریعے آپ اپیل کریں اور ان بھرمز کو شنکاؤں کو دور کریں ہم ٹیبل پہ آپ کے ساتھ ان شنکاؤں کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں ایسے ناجانے ہندوستان میں کتنے واقعے ہوئے چاہے ریزرویشن کے معاملے میں ہو کہ جب پردھان منطری کی طرف سے اپیل ہوئی اور لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ان شنکاؤں کو دور کیا ہمارے پردھان منطری ہیں اس ملک کے پردھان منطری ہیں ہم اس مل ان کے لاغ رکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پردھان منطری کو احترام دیں عزتیں ان کی بات پر یقین کریں لیکن جب وہ پردھان منطری کی حیثیت سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ پورے دیش کو سمبودیت کریں گے ہم بلکل ان کی بات کو مانیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ کار دیں گے تو ٹیبل پہ کس کو بلائیں آصف خان کو بلائیں دیکھئے 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 بات آپ شریئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب ہریانہ میں ریزروی اپنیشن کے نام پہ پورے ہریانہ کو خندر بنا دیا جاتا ہے میں نے ہی کوئی ہائی کوٹ کہتا ہے کہ جنگل راج ہو گیا اور کچھ مہیلاؤں کے ساتھ ریپ تک کیے گئے کیا پہ دھان منطری نے اپیل نہیں کی کیا گوربیٹ کے ساتھ ہریانہ کے لوگ جو ہیں کیا ٹیبل پہ شیئر نہیں کی گئی میں نے آپ میں جو دو باتیں کہی ہیں تو آج جنگل اس میں سے ایک پہ سوال پوچھا آپ نے دو باتیں کہی ایک آپ نے کہا پردان منطری راشتر کے نام اپیل کر دے دوسرا آپ نے کہا ٹیبل پہ بلا کر بات کر لیں تو میں نے پوچھ لیا کہ ٹیبل پہ کس کو بلانا ہے آصف خان کو کی راہل گاندی کو دیکھئے یہاں کاغریس کی لڑائی نہیں ہے یہاں ان لوگوں کی لڑائی ہے جو اس ملک کی گنگا جبری تہز جنگل میں یقین رکھتے ہیں جون یہ لوائی ان لوگوں کی ہے جو اس ملک دیکھئے اگر آپ کسی مذہب اور دھرم کے نام تک محدود کر دیں گے میں آپ سے ہر جوڑ کے یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ مدہ مسلمانوں کا بنا دیا گیا ہے زبردستی دیکھئے یہ ایک سکتے یہ مسلمانوں کا مستہ نہیں ہے ان کو بات تو کرنے دیں گے آپ کے پاس آمت اب بولیے گا یہ مدہ مسلمانوں کا نہیں ہے جو لوگ بھی مسلمانوں تک اس کو لے گانا چاہتے ہیں میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے اگر آپ آپ میری بات سنیے گا پلیز اس مدہ کو مسلمانوں کا کس نے بنایا نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ تم کو لائنوں میں کھڑے کر دیں گے دیکھئے میں آپ سے یہ کیا کہتا ہوں کہ تین سو ستر آپ کو پتا ہے کہ ختم کیا گیا پورا مسلمان کشمیر کا ان کا اپنا مسئلہ ہم کشمیریوں کو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں اس اسٹینٹ پر غلط مارتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے ملک کا حصہ کسی قیبت پر بھی الگ نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے پردھان منطری کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تین طلاق کا مدہ تھا آپ بتائیے اس میں تھوڑی سی کنفیوجن تھا مسلمانوں کے بیچ میں لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ستر پچھتر پرسنٹ مسلمان نرندر موڈی جی نے جب یہ کہا کہ میں اپنی بہنوں کو مسلم بہنوں کو حصہ دینا چاہتا ہوں ہم نے کہیں نہ سڑکوں پر اتنے نہ ہم نے کوئی زبان کھولی تیسری صدانہ جی میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا دیکھئے ہر کسی ریلیجن میں یقین رکھنے والے لوگوں کو اپنی عبادتگاہ یا اپنے ریلیجن میں کا احترام ہوتا ہے بابری مسجد پر سپریم کورٹ کا ڈیسیزن آتا ہے نہ ہم سڑکوں پر اترے نہ ہم نے زبان کھولی ہم نے اسلام سے زیادہ اپنی عبادتگاہ سے زیادہ اس ملک کے آئین کو اس ملک کے سنویدان کو ترجی دی اور ہم نے ویلکم کیا نہ ہم سڑکوں پر اترے نہ ہم نے زبان کھولی نہ آج آج دیکھئے ہمارے آبو اجداد ہمارے بزرگوں نے وہ چاہے کسی بھی بذہب میں یقین رکھتے ہوں آپ ان سے ہمیں جوڑیں گے ہم آپ یہ دیکھئے ہم نے بڑی قربانیاں دیئے آج بھی ہم ان لوگوں کو پاکستان میں ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ لوگ غلط اس ٹائم پہ بھی تھے اور آج بھی ہم ان کو غلط مانتے ہیں